آپ نے متوازن غزہ کا نام تو سنائی ہوگا تقریباً ہر پڑھا لکھا شخص ہر جو بندہ بھی تعلیم یہ شعور رکھتا ہے یا میڈیسن سے جو ریلیٹڈ ہے یا میک مسیح سے جو ریلیٹڈ ہے وہ یہی کہتا ہے جی متوازن غزہ کھانی چاہیے جی متوازن غزہ کھانی چاہیے تو متوازن غزہ ہے کیا آج میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا ہاں جی اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کر لیں میں ہوں طبیب زفر اقبال اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں زفر اقبال آفیشل آج میں آپ کو ایسی غزاؤں کے بارے میں بتاؤں گا کہ جن کے فیدے جنے بے تہاشا ہیں کہ جن کے کھانے سے جو عام گھرے لوے استعمال میں ہونے والے غزائیں ہیں جسے ہم متوازن غزہ بولتے ہیں یعنی جس میں پانچ چیزوں کا یعنی خوراک کے پانچ گروپس شامل ہوتے ہیں جس کو متوازن غزہ بولتے ہیں یعنی اس میں کاربو ہرڈریٹس پروٹین چربی ویٹیمنز اور مدنیات ان پانچ چیزوں کے گروپس کو ملا کر کھانے کا نام ہے متوازن غزہ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ متوازن غزہ کیسے ہم حاصل کر سکتے ہیں کن کن چیزوں سے ہم حاصل کر سکتے ہیں اور ان کے فیدے کیا ہیں اور ان کی کمی سے کیا ہوتا ہے تو آئیے ہم اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں متوازن غزہ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ متوازن غزہ جس میں کاربو ہائیڈریٹس پروٹین چربی ویٹیمنز اور مدنیات ان کو ملا کے ان کی کیلوریز کو ملا کے ہم متوازن غزہ کہتے ہیں تو ان میں یہ اجزاء شامل ہیں یہ غزائی اجزاء پر ان غزائی اجزاء پر مشتمل کو ہم متوازن غزہ کہتے ہیں نمبر ایک مچھلی یعنی سالمن مچھلی مچھلی عام طور پر ایک مناسب غزہ ہے سمجھی جاتی ہے یہ سبزیوں کی طرح اس کی بھی قسمیں ہیں مختلف قسم کی سبزی کے اندر جیسے مختلف طاقت ہوتی ہے اسی طرح مختلف مچھلیوں میں بھی مختلف طاقت ہوتی ہے سالمن مچھلی اس میں اومیگا تھیری فیٹی ایسیڈ میگنیشیم پوٹاشیم سیلینیم اور ویٹامن بھی بہت زیادہ مقدار میں پہ جاتے ہیں جو دل اور انزائم جیسی خطرناک بیماریوں سے جسم کو بچاتے ہیں نمبر ٹو لیسن عام گھر میں استعمال ہونے والا لیسن لیسن اپنے بہترین فوید کے لیے ایک بہترین جانا جاتا ہے اس میں ویٹامن بی ویٹامن سی کیلشیم پوٹاشیم تامبہ میگنیز سیلینیم کی کسرت ہوتی ہے اس میں سلفر یعنی گندک کے مرقبات بھی شامل ہیں لیسن کو بقیدگی طور پر بقیدگی کے استعمال یعنی لیسن کی بقیدگی بھرپور ہوتا ہے بروکلی اور گوبی انٹی بیکٹیریل اثرات رکھتا ہے سوزش کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے اور کینسر کے خطرات کو کم کرتا ہے سبز پتوں والی سبزیاں جیسا کہ پالک ساگ اور ملی کے پتے اس طرح کے یعنی گہرے سبز پتوں والی سبزیوں میں ویٹامن اے سی ویٹامن کے میگنیشیم کیلشیم پایا جاتا ہے اور یہ ایران اور غزائی ریشے سے مالا مال ہوتی ہیں ان میں گلائسیمک انڈیکس بہت کام ہوتا ہے یہ فالتو کیمیکلز اور بی کروٹین سے برپور ہوتی ہیں آگے جی چیا کے بیج چیا کے بیج میں پروٹین امینو ایسیڈ کاربو ہیڈریٹ فائبار کیلشیم انٹی ایکسیڈنٹ کا مکمل ذریعہ ہیں کچھ طبیعی مہارین کے مطابق ان بیجوں کے بقیدگی سے استعمال کرنے سے دل سیحت مند ہو جاتا ہے اور اس میں کیلشیم وافر مقدار میں پایا جاتا ہے اس کو دوسرے لفظوں میں ہم بیدام بھی کہتے ہیں لوویہ لوویہ کے شمار ایسی چیزوں میں ہوتا ہے جن میں پروٹین اور فیبر وافر مقدار میں اللہ تعالی نے انکندہ رکھا ان کے علاوہ اس میں آئرن مگنیشیم فاسفورس کیلشیم زنک زنک اور سیلینیم جو ہے یہ مردانہ طاقت کے لیے مردوں میں ایک خاص مردوں کے لیے خاص طوفہ ہے لوویہ میں ایسے مفید غزائی اجزاء ہوتے ہیں جو ہڑیوں کو سیحت مند کیلشیم مگنیشیم اور فاسفورس بلڈ پریشر کو قدرتی طور پر قابو رکھتے ہیں جبکہ فیبر بلڈ شوگر کی سطح کو کنٹرول کرتا ہے آپ پروٹین فیبر ویٹامن ای کیلشیم تامبی مگنیشیم ایرن پوٹاشیم سیلینیم زنک ویٹامن بی اور فولیٹ حاصل کرنے کے لیے روزانہ دس بیگے ہوئے بیدام کھا سکتے ہیں بیدام کے زیادہ سے زیادہ فوید حاصل کرنے کے لیے انہیں بھگونا ایک بہترین طریقہ ہے ان کا استعمال پٹھوں اور ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے کلیسٹرول کو کم کرتا ہے بیدام افسردگی اور تناو کو کم کرتا ہے خلیوں کو نقصان پہنچانے سے بچاتا ہے ہاں جی آٹھوہ نمبر ہے مونگ پھلی کا مونگ پھلی اسے پینٹ کہتے ہیں یہ صحت مند چربی اور پروٹین اور فیبر کا ایک اچھا ذریعہ ہے اس میں بہت سے ویٹامنز پوٹاشیم فاسفورس مگنیشیم پائے جاتے ہیں اگرچہ مونگ پھلی میں کیلوریز کی زیادہ مقدار ہوتی ہے لیکن یہ غزائے سے برپور ہوتی ہیں ان میں کاربو ہائیڈریٹس کی مقدار بہت کام ہوتی ہے مہرین کہتے ہیں کہ حاملہ خواتین کو مونگ پھلی کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے یہ انٹی ایکسیلنٹ کے طور پر بھی کام کرتی ہیں اکھروٹ میں کیلشیم ایرن پوٹاشیم مگنیشیم اومیگا تھیری فیٹی ایسیڈ ہوتا ہے اس کے استعمال شگر کو کنٹرول میں رکھتا ہے دسوہ نمبر ہے دہی کا دہی کیلشیم اور پروٹین کا ایک اچھا ذریعہ ہے اس میں موجود دوست بیکٹیریاز جسم کو مزر بیکٹیریاز سے بچاتے ہیں تازہ گھریلو دہی کھانے سے اچھے بیکٹیریہ حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے مہرین اس بات پر متفق ہیں کہ ایک اچھی طرح کام کرنے والی آنٹ سے جسم کو زہریلے مادے باقیدگی سے بے جاتے ہیں اس طرح اچھے بیکٹیریہ مدافعاتی نظام کو بہتر بناتے ہیں یہ دس خوراکیں ہیں جن کے کھانے سے آپ ایک متوازن خوراک یا متوازن جسم کے اندر پروٹین خوراک آپ ان کو مہیا کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اس کو شیئر کریں اس کو لائک کریں اس کے کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں ایسی اور کئی ویڈیوز میں آپ کے لئے لاتا ہوں جو آپ کے آپ کے نالج میں آپ کے علم میں اضافہ کرتی ہیں جو آپ روز مرہ کے خوراک کھاتے ہیں وہ آپ پر کتنے اثر انداز ہوتی ہیں آپ کے جسم پر کیا ان کا افعال ہوتا ہے کیا کام کرتی ہیں آپ کے جسم میں تاکہ اس کا نالج آپ کے علم میں ہون ہے اور جائز آپ کے علم میں